ڈر اور گھبرہت یہ ایسی چیز ہیں کہ انسان اپنی لائف میں ان چیزوں کو بہت فیس کرتا رہتا ہے چاہے وہ کئی کم کرے یا کوئی زیادہ اچھا خاص کر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ عموماً تیز بارش آنے پر یا بجلی گرجنے پر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں یا ان کو گھبرہت محسوس ہوتی ہے ہم آج ایک حدیث پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں یہ سولیشن ہمیں مل جائے گا کہ ہم کوئی جب گھبرہت محسوس ہو یا کوئی ڈر لگے تو اس میں حضور کیا کرتے تھے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کس طرح فیس کرتے تھے ایک صحابی کا واقع ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے وہ کہیں جا رہے تھے راستے میں بیچ میں بہت گھٹا والے بادل آگئے سخت اندھیرہ چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنے لگے اور ان صحابیوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ دیا کہ آپ بھی انہی دو صورتوں کے ذریعے یعنی قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگا کیجئے اور حضور نے لازم میں فرمایا کسی پناہ مانگنے والے نے ان سے بڑھ کر افضل کلمات سے پناہ نہیں مانگی